رزوان کے فرزندِ ارجمن خطیبِ ملک حضرتِ علامہ مولانا صوفی قاری امان اللہ صاحب کی بلا قادری اور آپ اس چنگل کی دھرتی پر رہنے والے خوش نصیب مسلمان آپ سب ہونے اجتماعی شکل میں اس پرورام کا انعقاد کیا اس بیچ آپ نے ہماری جماعت کے اچھے اچھے نادگو شورا کو آپ نے سنا تھوڑی دل کے لیے میں آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی نادگو منقبت کی یہ کڑی جو ادھوری اور نامکمل ہے پھر وہ شروع ہو جائے گی اور جی بھر کے انشاءاللہ تعالی آج آپ یہاں سے کچھ سن کر کے اٹھیں گے ہمارے قاری صاحب میں بہت دور سے حضرتِ شائرِ اسلام حبیباللہ فرزی صاحب کو بلایا ہے آتے ہی انہوں نے ایک کلام آپ کے سامنے پیش کیا میری تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی بھرکر آپ کو سنائیں گے میں تھوڑی دیکھ کے لیے حاضر ہوں یہ مطبع باعواز بلن نبی سردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بولنے کی اور بتانے کی چیز نہیں ہے محسوس کرنے کی چیز ہے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ تھندک میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا ہے اب شاید اضافہ ہی ہوتا رہے گا لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ ایک تھندک آج رکاوٹ نہیں بنے گی اس لیے کہ آپ نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا قصد و ارادہ بنا لیا ہے جنہوں نے تھندک پرسات اور گرمی ان تینوں موسم کو دیکھتے ہوئے بھی دین کی خدمت سے قوم و ملک کی رہنمائی سے اپنے آپ کو کبھی بھی انہوں نے باز نہیں رکھا اور اپنے دور میں حضور شمس العلماء علیہ رحمت اللہ زبان نے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان میں حرارت پیدا کر دیا عشق و عرفان کی سرمستی میں جھومنے کے لیے تیار کر دیا اور آپ کے دل کو مدینے والے آقا کی بارگاہ سے جھوڑ دیا اس لیے ان کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیٹھے ہیں چند اشار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ سماک پرمائیں یہ بتائیے حضور شمس العلماء کو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا آپ نے دیکھا ہے آپ لوگ سبحان اللہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے واہ واہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرت قاری امان اللہ صاحب کی منہ خدیب ملت آپ لوگوں کی امام اور مسئلہ کے آلہ حضرت کے ترجمہ وہ ابھی فرما رہے تھے کہ پیتالیس سال ہو گئے وانی نے مدرگوار کو انتقال کیا ہو گئے پیتالیس سال خود اندھیرہ بھی کہا اندھیرہ نے بھی کہا کہ بس ان کی آمد سے ان کی ایسا اجالہ ہوا کہ بس آمد سے ان کی ایسا اجالہ ہوا کہ بس آئے حساب لینے فرشتے جو قبر میں میں نے کہا غلام محمد کہا کہ بس پیار سے بولیے میں نے کہا غلام محمد پیار سے بولیے فرشتوں نے سوال کیا تو میں نے کیا جواب دیا بولیے آئے جو حساب لینے فرشتے قبر میں آئے جو حساب لینے فرشتے قبر میں میں نے کہا غلام محمد تو جواب کیا ملا پیار سے بولیے بس اب مت آگے بولو تم غلام محمد ہو تم ہی کامیاب ہو تم غلام محمد ہو تم ہی کامرا ہو تم غلام محمد ہو تم ہی وفادار ہو اور جب تم کامیاب ہو تو یقین کر لینا ناکام رہنے والا جب مرتا ہے مرتے دیر نہیں دنیا بھولنے لگتی ہے علاقہ بھولنے لگتا ہے سوسائیٹی بھولنے لگتی ہے لیکن اے شمس العلماء 45 برس ہو گئے انتقال کو اس گاؤں کا نہ بچہ آپ کو بھولا ہے نہ بڑا آپ کو بھولا ہے نہ عورتوں نے آپ کو بھولایا ہے نہ مردوں نے آپ کو فرامش کیا ہے آخر وہ کونسی دولت لے کر کے آپ گئے تھے جس دولت کی بنیاد پر بڑا سے لے کر چھوٹا چھوٹے سے لے کر بڑا اے دوسے قوم کا ہر طبقہ آپ کو یاد دیے ہوئے ہیں تو جواب یہی ملے گا میں کچھ بھی نہیں لیا ہو قبر میں آیا تھا تو مصطفیٰ کا عشق لے کر کے آیا تھا نبی کا پیان لے کر آیا تھا نبی کی محبت لے کر آیا تھا نبی کی امسیت لے کر کے آیا تھا یہی وہ امسیت ہے یہی وہ پیار ہے یہی وہ محبت ہے وہ زمین کے اوپر بھی انسان کو سکون عطا کرتی ہے قبر میں بھی چین عطا کرتی ہے اور حشر میں بھی آرام عطا کرتی ہے عالی حضرت نے لکھا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں ہم اکیلے نہیں ہیں ہم نے اپنی جان کو نبی کا عشق بنا دیا ہے ہم نے اپنی جان کو نبی کی محبت بنا دیا ہے ہم اُٹھتے ہیں تو نبی کے عشق میں اُٹھتے ہیں ہم بول پیرتے ہیں تو نبی کے عشق میں بیرتے ہیں ہم بولتے ہیں تو نبی کے عشق میں بولتے ہیں ہم چلتے ہیں تو نبی کے عشق میں چلتے ہیں اور نبی کے عشق میں چلنے والا کبھی غلط رستے پہ نہیں چلے گا نبی کے عشق میں بولنے والا کبھی جھوٹ اور غیبت نہیں کہے گا نبی کے عشق میں کھانے والا کبھی حرام نہیں کھائے گا نبی کے عشق میں سرشار ہونے والا کبھی شراب نہیں پیے گا نبی کی پیار میں نبی کے پیار میں اپنے آپ کو ڈال دینے والا نبی علیہ بہترین کیا سن کے جھم رہے ہو پتہ نہیں کیا سن کے جھم رہا ہے پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب بندہ اپنے کان میں کوئی ٹھپی لگا کر کے تار لڑکا ہی ہوئے رہتا تھا تو لوگ اس سے الگ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بڑے میاں اونچا سنتے ہیں اسی لئے تار جھکائے ہوئے ہیں اسی لئے ٹھپی لگائے ہوئے ہیں اسی لئے بھکن لگائے ہوئے ہیں لیکن آج دیکھئے کتنے لوگ ہیں جو اونچا سنتے نظر آ رہے ہیں جوانوں کو دیکھئے تو لڑکا کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا شادو ناظر کہ جس کے کان میں دونوں کان میں ڈھکن نہ ہو لڑکی ہو تو اس کے کان میں ڈھکن عورت ہو تو ڈھکن مرد ہو تو ڈھکن کیا سنتے نظر آ رہے ہو یہ فلمی گائیکاروں کے گانے سنتے نظر آ رہے ہو یاد رکھنا اگر تم کو سننا ہے تو فلمی گانوں کو نہ سنو فلمی گانوں کو سنوگے تو قوت سماعت کا پردہ پھڑ جائے گا اور اس میں پھگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو کان کے ذریعے اطری کو پھگھلاتا ہوا پرخانے کے ذریعے نکل جائے گا لیکن اگر اسی کان سے قوت سماعت سے مصطفیٰ کی نات تم نے سن لیا آری کی قرآن کی تلاوت تم نے سن لیا مقرر کی تقریر تم نے سن لیا چلتے پھٹے قرآن کی تلاوت سنتے رہے چلتے پھٹے ناتے پاک سنتے رہے نبی کے عشق میں جھونتے رہے نبی کی علفت میں جھونتے رہے تو یاد رکھو زمین پر چلتا ہوا بندہ نظر آئے گا لیکن اس کے حق میں رحمتوں کے فرشتے دعا کرتے ہوئے گا حضرات مکرم یہ ہمارے یہاں کا آج دستور ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ذرا سا ذہن قریب کیجئے اللہ والوں کی شان بڑی نیرالی شان ہوا کرتی ہے ان کی شان تک کوئی پہنچ نہیں پاتا حضرات آج رتبہ اور مرتبہ کسی نہ کسی بنیاد پر آدمی کو عطا ہوتا ہے میں آپ کی طرح انسان ہوں میرے ہاتھ میرے پاؤں میری ناک میرے کان میری آنکھیں آپ کی طرح ہیں آپ سن رہے ہیں میں سنا رہا ہوں مجھ کو ممبر کے جگہ ملی آپ کو نیچے جگہ ملی آخری رتبہ کس بنیاد پر مجھ کو ملا ظاہر ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی چیز کا اہم رون ہے آپ نے دیکھا مزیر آپ نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ہزاروں لوگ پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور سامنے میں ایک آدمی جا کر کے ہزاروں لوگوں کی نماز پڑھاتا ہے آخر یہ مرتبہ کیوں ملا کسی نہ کسی وجہ سے ملا لاکھوں لوگ کسی اچھے پیر سے مرید ہوتے ہیں سب مرید ہیں سب مقتدی ہیں کوئی نہ کوئی پیر کوئی نہ کوئی مقتدہ بنتا ہے یہ رتبہ کیوں کر ملا کسی نہ کسی وجہ سے ملا حضرات زہن قریب کیجئے یہ رتبہ دینے والا خدا ہے جب خدا دیتا ہے تو کسی کو نبوت کا رتبہ دیتا ہے جب خدا دیتا ہے تو کسی کو رسالت کا رتبہ دیتا ہے جب خدا دیتا ہے تو کسی کو غوثیت کا رتبہ دیتا ہے جب خدا دیتا ہے تو کسی کو خاجگیت کا رتبہ دیتا ہے جب خدا دیتا ہے تو کسی کو ولایت کا رتبہ دیتا ہے اور جس کو خدا اور رتبہ عطا فرما دے دنیا کی طاقت اس سے اس رتبے کو چھیل نہیں سکتی ہے تو کیوں پریشان ہو کہ شمس العلماء کو پیتالیس برس تارسہ گزر گیا انتقال کیے ہوئے آج بھی ان کے نام لینے والوں کی کمی نہیں ان کی تاریف کرنے والوں کی کمی نہیں ان کا ذکر کرنے والوں کی کمی نہیں بولو بولو میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے شمس العلماء غلام غوث شمس العلماء خاجہ نہیں ہے غلام خاجہ ہے شمس العلماء غوث نہیں ہے غلام غوث ہے اور ایک 45 پرس کو دیکھ کر کے تم حیران کیوں ہو 800 پرس کا عرصہ گزر گیا میرے کھا جا کے چانے والوں کی نہ کل کمی تھی نہ آج کمی ہے نہ صبح قیامت تک کمی رہے گی میرے خوستے ماننے والوں کی نہ کل کمی تھی نہ آج کمی ہے نہ قیامت تک کمی آئے گی جب چھوٹے چھوٹوں کا یہ حال ہے تو محمد رسول اللہ کا کیا حال ہوگا نبی کون و مقا کا کیا کسی کے دربار پہ تم نے حاضری دیا زمین کی سنا کے چپے چپے کا تم نے چکل رگایا یہ بتاؤ جبریل مجھ جیسا کہیں پہ کسی کو کیا تم نے دیکھا آپ کی طرح میں نے کس کو دیکھا آپ کے جیسا میں نے کس کو دیکھا یہ مجھ سے آپ پھوچھتے ہیں تو سنیے آفا اہا گردیدہم سیرے بطا وزیدہم بسیار خورباتیدہم لیکن تو چیزیں بھی گری محمد رسول اللہ سب کچھ میں نے دیکھ لیا لیکن آپ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا نے جیسا آپ کو بنایا ہے وہ ایسا کسی کو نہیں بنایا ہے خدا نے جتنا حسن آپ کو دیا ہے ایسا حسن کسی کو عطا نہیں کیا ہے یہ فارسی کے اشعار تھے آپ کے پلے شاید نہیں پڑے ہوں گے آؤ آؤ ذرا سا اس سے آسانا لازم میں آپ کو سنا دو جبریل کا کیا جواب تھا یہی بول نہیں تھی جبریل کہ حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری چوم کر قدم نبی بولے یہ جبریل امی آپ سے کوئی نہیں آپ سے کوئی بولی بولی پیار سے بولیے اور جب بریلی کے تات دار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ آئیں گے تو جبریل نے کیا جواب دیا تھا اس جواب کو میرے اعلیٰ حضرت نے متحریر فرمایا ہے کہ یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے چملے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے محمد رسول اللہ آپ کہتے ہیں بولو بولو میرے ہاتھ کی طرح کس کے ہاتھ ہے میری ناک کی طرح کس کی ناک ہے میری آنکھوں کی طرح کس کی آنکھیں ہیں میرے کان کی طرح کس کے کان ہے میری پیشانی کی طرح کس کی پیشانی ہے میرے جسم کی طرح کس کا جسم ہے یا اللہ آپ کی طرح کون قرآن کھولیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں پاک کا ذکر کیا اور فرمایا ہے رسول کا چہرہ ودہا ہے رسول کا کاکن شریف واللیل ازا سجا ہے رسول کے دستہائے مبارک ید اللہ فوقع ایدیہیم ہیں رسول کا سفر سبحان اللہ ذی اصرا ہے رسول کا ذکر ورا فعنا لکا ذکرک ہے یہ قرآن ہے جو میرے نبی کے جسم اتھر کے ایک ایک عزم کا خطبہ پردہ نظر آ رہا ہے اور قرآن پاک کے انہی قکروں کی جب تشریح کرنے پہ برلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار آلہ حضرت کا قلم اٹھایا ہے تو آپ روزانہ صبح و شام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاک و سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاک و سلام پڑتے ہیں ان کے اشعار پر اگر آپ نے غور کر لیا تو نبی کون و مکہ کے جسم اتھر کا آپ ذکر کرتے نظر آئیں گے یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ اتنا پیارا ہاتھ ہے کہ ہاتھ جس سمتوں تھا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاک و سلام آپ کے لبے مبارک اتنے پیارے لبے مبارک ہیں کہ پتلی پتلی گلے اُسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاک و سلام آپ کے کان اتنے نیرالے کان ہیں کہ دورے نفی کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاک و سلام آپ کا شکم پاک اتنا پیارا شکم ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی گلہ اُس شکم کی قناعت پہ لاک و سلام آپ کی انگلی کتنی پیاری انگلی ہے کہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہے